اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گپ شپ اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں ہوں آپ کا میزبان چودری سمائل تو ہمیشہ کی طرح پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ہمارے چینل اسکری نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک با آسانی پہنچتی رہیں تو پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور آج کے ٹوپک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسے شخص کو موبائل فون پہ کار کرنے والے ہیں جس کی آواز لڑکیوں کی طرح ہیں جو کہ بلکل سیم لڑکی ہی لگتی ہے اور اس نے اگر میں سو کی تعداد میں کہوں تو کام ہے اس نے ہزاروں کی تعداد میں لڑکوں کو بہت ہی اچھے اچھے کاموں پہ لگایا جو بے روزگار تھے ان کو روزگار میں لگایا جو بے نمازی تھے ان کو نمازی بنایا چہرے پہ سنت رسول ڈاڑی بغار کر رکھوائی اور ان کو اچھے اچھے کام کرنے کی انہوں نے جو ہے اس طرح کا ان کے ساتھ رویہ کیا لیکن ایک لڑکی بن کر تو آج اس پروگرام گاب شاک کے اندر میں نے سوچا کیونکہ میرے ایک دوست نے مجھے ان کا نمبر دیا کہ یہ بلکل لڑکی کی طرح ہی کار پر بھی بات کرتے ہیں سیم لڑکی کی طرح ان کی آواز ہے اور یہ ایک لڑکی ہی لڑکی ہے لیکن اصل میں حقیقت جو ہے وہ ہی لڑکا ہے آج میں اس لڑکے کو جس کا نام عبداللہ ہے زلہ جھنگ کا وہ ریائشی ہے اس کو میں کار کرنے لگا ہوں اور آپ کو لائل سناتا ہوں پہلے میں اس کے ساتھ ٹھوڑا سا فرینک کروں گا اس کے بعد اس کو بتاؤں گا کہ میں اس کو جانتا ہوں تو چلتے ہیں اس کو کار ملاتے ہیں اور آپ کو بھی سناتے ہیں کہ وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے نمبر میں اس کا ڈائل کرنے لگا ہوں اور آپ لوگوں نے پوری بات سننی ہے اور اس کے بعد میں ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیسے جو ہے نا ان لڑکوں کو جن کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے کیسے رابطہ کرتا ہے وہ اور لڑکی بن کے اور کیسے ان کو امپریس کرتا ہے اور کیسے ان کو جو ہے نا کرتا ہے کہ اچھے کاموں میں لے کے آتا ہے کار جا رہی ہے ابھی تک اٹھا نہیں رہا ہے اسلام علیکم اسلام یہ کیا حال ہے آپ کون بات کر رہی ہیں کار تو آپ نے کی ہے میں نے تو نہیں کی جی میں نے کار کی ہے میرا نام تو اسماعیل ہے جی بولو آپ کا نام کیا ہے آپ نام بتا دیں فیرز جب ہم آپ کو جانتے نہیں ہے نہ ہمیں آپ سے کوئی مطلب ہے نہ کوئی ہمیں آپ سے لالچ ہے تو میں آپ کو نام کیوں بتاؤں آپ نام تو بتا دیں آپ کا نام کیا میں نے آپ سے بات کرنی ہے انسان بات بھی نہیں کر سکتا جب آپ کو میرے نام کا پتہ نہیں ہے تو آپ مجھ سے بات کر کے کیا کروگے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں نہ بات کرنا چاہتا ہوں پلیو کر لیں باپ یہ تو پھر ہمارے ملک میں کروڑوں کی عبادی ہے آپ کس کس کو جانیں گے پہچا نہیں ہے ایسا تو نہیں جیسے بھی ہے آپ کے ساتھ میرا رابطہ ہوئے آپ کا میں نے نمبر ملا ہو آپ اپنا مقصد بتائیں کہ آپ نے مجھے کال کیوں کی ہے میں آپ سے بات کرنا جاتا ہوں میں میں آپ سے بات کرنا جاتا ہوں آپ کی آواز کا فین ہوں میں کیسے فین ہو گئے؟ میں نے آپ کی آواز سنی تھی کہا سنی تھی؟ کیا میری آواز جو ہے وہ فضاوں میں گھوٹی ہے؟ میرا ایک دوست ہے بہت قریبی اس نے جو ہے نا آپ کے ساتھ کار پر بات کی تو میں ہم سفر پر جا رہے تھے ساتھ والی سیرک پر میں بیٹھا تھا تو میں نے آپ کی آواز سنی اور میں نے جو ہے نا اس آواز کے ذریعے آپ سے رابطہ کرنا چاہا کہ میں آپ سے بات کروں گا یار میری اتنی بھی خوبصورت آواز نہیں ہے نہیں مجھے بہت اچھا لگی ہے آپ کی آواز میں میں آپ کی آواز سننا چاہتا تھا اور آج میں نے آپ کو اس لیے کار کیا پلیز آپ بات کر لے میرے ساتھ چلو اچھا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کسی کا دل نہیں تو ہونا چاہیے اگر میں نے اتنی چاہت سے کار کی ہے تو آپ بات سنو لے نا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن جو دوست ہوتا ہے نا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نمبر دے مجھے کم اتنا تو بتا دو کہ آپ کی میرا نمبر کیا کس میں ہے مجھے نمبر نہیں دیا میں نے آپ کو کار کر رہا تھا نا میرا دوست تو میں نے آپ کا نمبر چرا لیا تھا میں نے اس وقت یاد کر لیا ساتھ بیٹھے جائے اس کو تو پتا ہی نہیں ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو بتانا بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کار کیا ہے اچھا جی اچھا اچھا میں دوست اس کی ہوں اور بات سے تم کر رہے ہو اور اس کو بھی نہیں میں نے آپ کی بات آواز سنگی ہے آپ کے بارے میں میں آپ کی بہت آواز سنگے بہت جو اینا امپریس ہو گیا تھا مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت شوق تھا مجھے میری بات سنو آپ تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے مجھے آپ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے پلیز آپ نے مجھے اپنا نام تو بتا دے پلیز میرا نام ماریا 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 ہاں واو جتنی اچھی آواز ہے آپ کی اتنا اچھا نام بھی ہے آپ کا یار بات کرو یار کیوں ایسے بسکے لگا رہے ہو اچھا ماریا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون سے شہر میں رہتی ہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ تو آپ کہیں کسی خوشی ایجنسی میں تو نہیں لگے ہوئے نہیں میں کہیں نہیں لگے ہوئے میں تو عام سا انسان ہوں ایک سیمپل سا بھرکر ہوں میں اتنا کوئی بڑا کام بھی نہیں کرتا تو مجھے بس آپ کی آواز بہت اچھی لگیا بس ایسا دل کرتا ہے نا کسی طرح آپ کے پاس آجانا آپ سے ملوں میں مستے یہ مستے نہ لگاؤ ہمارا ہمارا روزانہ ایسے لوگوں سے ہی پالا پڑتا ہے مجھے پتہ چل گئے آپ کو ماریا آپ یہ بتایا آپ کو کتنی کالیں آتی ہیں دن میں میری طرح اور بھی لوگ کالیں کرتی ہیں آپ کو ہاں الحمدللہ کالیں آتی ہیں کیوں نہیں آتی تو پھر آپ ہر سے بات کر لیتی ہیں یار بات سننا تو انسان کا حق بنتا ہے نا ہاں ہاں ایسا ہی اگر میں آپ بات نہ سنتی تو میں آپ سے کیسے بات کرتا یہ تو آپ کی بہت میرے بانی اچھا بتا تو آپ کون سے شہر میں رہتی ہیں میں نے آپ سے ملنا ہے نہیں نہیں اچھا ہمیں چھٹی نہیں ملی ہوئی کہ ہم آپ سے ملے اگر ہم گھر والوں کی عزت نہیں کر سکتے تو ان کی عزت کو نیلام تو نہ کرے نا آپ تو پہلی تال پر ہی ملنے کی باتیں کر رہے ہو بس میں چاہتا ہوں وہ پہلی کال پر ہی جو ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں پہلی کال پر ہی چھککا مار دوں گے عزت کہتے ہیں بات کیا میں آپ سے ملنوں بس آپ کے پاس آجا ہوں اے نہیں ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ پہلی کال پر بھی آپ آجاؤ پانچوں انگنیاں برابر نہیں ہوتی ہر کسی کو بندہ ایک نظر سے نہ دی اچھا ماریا ماریا آپ کی شادی ہوئی ہے ہاں میری شادی ہوئی ہے شادی ہوئی ہے خامد میرا فوت ہوگیا ابھی دوبارہ پھر کروانی ہے چلو شکر ہے پھر تو بھی گے میں تو بہت پریشان ہوگا کہ شادی ہوگئی آپ مار پھر ہوں گا نہیں تم کیوں شکر کر رہے ہو تم میرے خامد کو مار کر خوش ہو مجھے میں اس لئے شکر ادا کر رہا ہوں گے چلو آپ کے پاس جو ہے کوئی سہارا نہیں ہے چلو میں آپ کا سہارا تو بن جاؤں گا اچھا یہ سہارا بننے کا کون سا کام ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ پہلی پال کے بعد ہماری ملاقات ہو اور میں چھکل گانا چاہتا ہوں بس میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں آپ کے دل میں بس جاؤں آپ کے پاس رہوں آپ کو کوئی دکھ نہ نہ دوں میں دیکھیں میں اتنا عام بھی نہیں ہوں میں ہمارا اچھا بھلا کاروبار ہے ہم اچھا بھلا کھانے پینے مارے بھلا ہوں آپ کے کاروبار سے کچھ لینا دینا نہیں ہے دیکھیں آپ کے نا عزبہ خوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانے دے گا آپ میرے پاس شادی کریں گے تو بہت سنو یار تم تو ایسے شروع ہو گئے ہو جیسے جی سنا ہے سنا ہے میرے پہلے کا مقصد ہے کہ مجھے تمہارے لینے دینے کاروبار کے ساتھ تمہارے مرفعوں کے ساتھ تمہاری نوکری کے ساتھ مجھے کیا لینے دینا یار میں شادی کرنا جاتا ہوں میں جاتا ہوں آپ پہ سہارا بن جاؤں مجھے آپ کے مربوں سے آپ کی سرمایے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے دیکھیں آپ کو نہ کھانے پینے کی پریشانی ہوگی نہ آپ کو پہنے کی پریشانی ہوگی جو آپ کا دل کرے گا میں وہ ہی کرواؤں گا نہیں مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے اچھا آپ شادی نہیں کریں اگر آپ مجھ سے شادی کر بھی لوگے نا تو مجھے پھر بھی آپ سے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے اچھا ہاں ماریا میری بات تو سنیں میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں پلیم میری بات سنیں میرا دل کرتا ہے میں کوئی پیار والا آپ کو نام دوں میں دے سکتا ہوں اچھا آپ کا نام کیا ہے پہلے یہ بتاؤں میرا نام اسمائل ہے اسمائل میری بات سنو پانچوں گیاں برابر نہیں ہوتی ٹھیک ہے آج کل حالات ایسے ہی جا رہے ہیں لڑکیاں لڑکوں کو لالچ ہوتی ہے پیس ہوں گی اچھا اچھا نہیں نہیں مجھے آپ سے بات کرنا ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا بس میں آپ کو کوئی پیار والا ایک نام دینا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں تو میں دے سکتا ہوں چلو دے لو میں آپ کو جان لو بلا رہی ہے گروں چلو ٹھیک ہے اچھا اچھا جان لو میں آپ کو جان لو دے میں ایک بار آپ کو کار کیا گروں پلیز آپ میرے ساتھ بات کر لیا کرنا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اچھا میرے شادی آپ کریں گیا ہے بس جہاں پر لسیب لکھے ہوئے ہو جائے آپ میرے ساتھ کر لے پلیز میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا نہیں میں نے شادی تو کر لینی تھی لیکن آپ نے شروع سے کہا کہ میرا بہت کاروبار ہے آپ نے مجھے سوچنے پر مجبور کرتے اچھا کیونکہ مجھ میں لالج کی مادہ نہیں ہے اور تم مجھے لالج کی بات کر رہے ہو ہمارا تیرا جوڑ پہشے ہوگا اچھا جازو سوری میں وہ زیادہ بول گیا میں نے آپ کو اپنے کاروبار اپنے جہادہ کے بارے میں بتا دیا آپ کو سوری نراز نہ ہوں آپ بس آپ سوچ دیدئے کہ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں پلیز آپنا اچھا فیصلہ کرنا میں آپ کو بہت پیار گھتا ہوں مجھے ایک بانت کو بتاؤ جی آپ کو تسلی ہو چکی ہے کہ میں لڑکی ہوں ہاں میرے دوست نے اتنی اتنی باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ وہ تو آپ کو آئی لاب جو بھی بول رہا تھا میں نے تو ابھی بولا بھی نہیں تو میری آواز سے تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں لڑکی نہ ہوئی تو نہیں آپ لڑکی ہیں میں تو آپ سے ملنے کو تیار ہوں آپ جہاں کہیں میں ملنے کے لیے آ سکتا ہوں آپ کو جو چاہیے میں بولی دوں گا جو ہی دوں گا اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کو اتنا اعتماد ہے مجھ پر ہاں اعتماد ہے آپ کو ایسے جانو گول دیا میں نے جانو گول دیا اچھا آپ آنے کے لیے بھی تیار ہو گئے جو کچھ مجھے چاہیے وہ بھی دینے کی تیار ہو گئے یہ تو آپ اتنا اعتماد مجھ پر کیوں کر رہے ہو آج کل تو ہلاک ہی نہیں ہے کسی پر اعتماد کرنے کے عبداللہ جناب عبداللہ کیا حال ہے آپ کے میں اسماعیل بات کر رہا ہوں میں نے آپ کے ساتھ یہ باتیں اس لیے کی ہیں کیونکہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے ہیلو یہ بھی آپ نے دھوکہ دیا جو آپ نے مجھے سنیری بات دکھائی ہیں وہ کہاں جائیں سوری سوری بائی جان میری بات سنیں میرے دوست نے آپ کے بارے میں بہت باتیں کی تھی مجھے وہ کہتے کہ میں آپ کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ بہت انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ میں لڑکی کی آواز میں بات کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو یقین بھی لانا چاہ رہا تھا کہ واقعی لڑکی کی آواز آپ کی نکلتی ہے یا نہیں تو یہ تو سچ ہے کہ آپ تو لڑکی کی طرح ہی بھولتے ہیں اور سارے آپ کی عادت بھی لڑکی والی لگتی ہے یار ہو سکتا ہے میں لڑکی ہوں نہیں 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 میں آپ کو جانتا ہوں آپ کے بارے میں سب کو جانتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ اس مزاق میں یہ باتیں اس لئے کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں خود کا اکمائل بنا ہوں کہ آپ لڑکی کی طرح بات کر سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کی بات میں عمل کروں اور کہوں کہ واقعی لڑکی ہے مجھے ایک بات بتاؤ آپ نے پھر میرے بارے میں کیا روزارت نکالا ہے چلو میں لڑکی ہوں لڑکا ہوں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کمال ایٹو آپ کی جو آواز ہے دل گل سین لڑکیوں کی طرح میں پچان نہیں نہیں میں نے سنجھا واقعی وہ ڈرامے والی ماریا ہے جو ڈرامے میں آتی ہے نا ماریا میں نے کہا وہ ہی ماریا ہے وہاں میں آج نہیں نہیں میں نے آپ کو اس لئے یہ کہا تھا کہ میری بہت زمین جداد ہے میں بہت کھاتے بیٹے کرانے کا لڑکا ہوں تو میں آپ سے شادی کرنا جاتا ہوں آپ کے ساتھ میں میں اپنا گار بسانا جاتا ہوں اس لئے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ میں آپ کی سوچ دیکھ سرکو لیکن آپ نے یہی کہا کہ مجھے آپ کے کاروبار آپ کے پیچے سے کوئی لالچ نہیں ہے ایسا میرے دوست نے کہا کہ آپ بل بل ویسے ہی ہیں آپ نے بل بلکل صحیح بولا میرا نام عبداللہ ہے اور یہ بھی بلکل حقیقت ہے میں ایسی آواز نکال کر میں تقریباً کیونکہ اکثر لوگ پہلی کارل کرتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ ایک کشم کشم پڑھ جاتے ہیں یہ واقعی آگستے کوئی لڑکی ہے تو جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے اچھا عبداللہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں پہلے میں نے آپ کے ساتھ چھوٹا سا پرینک کیا پہلی بات تو یہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے یہ مزاگ کے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ یار برا اس طرح تھا ایک بات مجھے بری لگی جب تم نے کہا نا کہ میں تم سے شادی کرنی ہے اور میرے مربع ہیں اور میرے اتنی ایسے یوں کاروبا یار انسان پیسوں کا بھوکھا نہیں ہوتا آپ کو تو بات بوری لگی لیکن میں آپ کو آزمانا چاہ رہا تھا کہ میرے دوست نے جو مجھے کہا ہے وہ ساتھی ہے یا نہیں میں تو یہ ہی جاننا چاہتا کیونکہ جو انسان خدا کے سامنے ہاتھ پھلائے نا تو اسے لوگوں کے سامنے پھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا پاک یہ بات ہے کہ یہ کام جو ہے جیسے آپ کے ساتھ بات شروع ہوئی اچھا میں آپ کو بتا دوں میں آپ سے چھوڑی سی نا جو ہے جس طرح کرنا چاہتا ہوں میری بات پڑھو آپ کے پاس پیتھا کون ہے پہلے یہ بتاؤ میرا مزاگ تو نہیں اڑھا رہے ہو نہیں نہیں آپ کا مزاگ میں نے کیوں اڑھانا ہے میں صرف آپ کے ساتھ آپ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو میں اکیلا بیتھا ہوں کسی سے میرا کوئی جو اہنا نہیں ہے نہ میں کسی کو آپ کی آواز نہ کسی سے بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو جو مجھے ایک پار باتا مجھے تسلی ہو جائے گی آپ یہ بتاؤ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں میں لہیا سے بات کر رہا لہیا نام تو میرا واقعی عبداللہ ہے لیکن یہ بتاؤ جس میں تجھے نمبر دیا وہ کون ہے چلو مجھے تو تسلی ہو جائے کہ ہاں میرے پناہ دوست نے نمبر دیا ہے میرا دوست ہے اس کا نام وسیم ہے وسیم نے لیا ہاں اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لڑکا ہے میری سے بات ہوئی ہے یہ سین لڑکیوں کی طرح بات کرتا ہے بلکل ایکٹنگ بھی بھوڑی لڑکیوں والی ہے تو انسان کو ایک دم سے چینج کر دیتا ہے میں آپ سے وہ فارمولہ پوچھنے لگا ہوں کہ آپ انسان کو ایک دم چینج کیسے کر دیتے ہیں انسان کو چینج کرنا انسان کے بات کی بات نہیں ہے جی نہ تو انسان کو بگاڑنا انسان کی بات کی بات ہے نہ ہی انسان کو سوارنا انسان کے بات کی بات ہے جی اگر انسان کا اپنا دل ٹھیک ہو جائے محصال کے طور پر میری تمہارے ساتھ دوست کی ہے ہاں جی اگر تمہارا دل ٹھیک ہو جائے میرا دل ٹھیک ہو جائے میرے دل کی عوال تم تک پہنچے تمہارے دل کی عوال مجھ تک پہنچے تم میری بات کو مانوں گے جی اچھا میری ایک بات سنے چھوٹی سی میں نے آج دکھ تو یہ کہاوت تو سنی ہے کہ ہر کام یا مرد کے پیچھے نا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن آج یہ وہ کہاوت مجھے جھوٹی نظر آ رہی ہے کہ ہر کام یا مرد کے پیچھے عورت نہیں کسی مرد کے پیچھے کسی اور مرد کا ہاتھ بھی ہوتا ہے یہ مجھے آپ کی جو ہے نا زیاری سٹوڑی سن کر مجھے سمجھ آئے گئے بات سنو یہ بات بالکل آپ پیچھتا ہے کہ ہر کام یا مرد کے پیچھے ہاتھ تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن یہاں ہوتا ہے یہ مثال دنیا کی بنیئی ہے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن جو میری کام یا بھی تم کہہ رہے ہو نا جس کو تم کام یا بھی کہہ رہے ہو وہ کام یا بھی وہ عورت کی آواز نکال کر ہی ہوئی ہے نا مرد کی آواز نکال کے تو نہیں کوئی ہاں یہ بات تو ہے بات ہی ہاں چلو کچھ نا کچھ عورت یا بھن ہے ایک لیے ہوئی ہے چیز میری بات سنو آپ کا جو دوست ہے نا وسیم اس نے تقریباً میرے ساتھ تین سال تک بات کی اچھا تو آپ نے اس کو پہ کیسا وہ انسان تھا تو کیسا آپ نے اس کو بنا دیا یہ بتائیں مجھے پھر مجھے تسلیح ہو جائے گی کہ واقعی وہ جیسی اس کی سٹوری ہے ویسے ہی آپ کو پتا ہے سارا جیار یہ بات تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دوست تمہارا ہے تو یہ پتا ہوگا اس میں مجھے بتایا لیکر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں سے بتائیں تو پھر مجھے پتا چلے کہ واقعی آپ نے تین سال اس سے بات کی ہے یہ تو آپ تائم کو ضائع کر رہے ہو اتنا تائم میں کیسے نکالوں آپ کے لیے بس اشار کر کے تھوڑی سٹوری بتاؤ دیں نا کہ جو ہے میں ایسے ایسے یہ خیال کروں تو پاتا کروں کہ جو باتیں میں کروں آپ کسی کو بتاؤ گے نہیں میں نہیں مجھے بتاؤں گا میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے یا میں نے کسی سے تیا لے میں آس کی باتیں کسی کو سنا کر مجھے کون سا کوئی انام مل جانا ہے میں باسنا اپنے ذہن کا جو میرے کنسیوجنس ہی وہ دور کرنا چاہا رہا تھا میرے باہ یہ ہے کہ وہ جو کمارا دوست ہے نا وہ سیم میرا بھی دوست ہے وہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے تین سالوں کے اس کا نمبر مجھے اس کے کسی دوست نے دیا تھا وہ اس کا دوست تھا جس نے مجھے نمبر دیا اچھا وہ میرے پاس بیچ تھا تھا مجھے کہنے لگا یار تمہاری لڑکھوں جیسی عباد ہیں اچھا تو میں نے سنا ہے کہ تم لڑکھوں جیسی عباد ہیں اچھا اب کیا ہوا کہاں چلے جائے ہیں میں ادھر ہوں آپ کی بات سنگھ رہا ہوں بتائیں بتائیں ہاں تو مجھے کہنے لگا کہ یار مجھے لگتا ہے ہم آپ کے پاس بہتتے ہیں آپ لڑکھوں کو کال کرتے ہو آپ نہ کوئی لالک کی بات کرتے ہو نہ ان سے تم بانکتے ہو اچھا تو آپ مجھے اچھا ہی کی بات کرتے ہو نہ ان سے بانکتے ہو ہاں تو وہ مجھے کہنے میں کہا یار میرا ایک دوست ہے تو وہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑی سی غلط لائن پہ ہے تو مجھے بہت دکھاتا ہے میں نے روکا اچھا ایک تو آپ کے پاس شور آرہا ہے آپ روڑکے اوپر بیٹھے ہو کہیں بے ہاں میں باہر بیٹھا ہوں میں وہاں بیٹھا ہوں تو میں نے کہا آپ سے آج موسم خرال تھا بارش والا بنا ہوا تھا بارش ہو رہی تو میں نے کہا میں نے کہا میں بھی بات کر کے دیکھوں کہ واقعی جو میں لڑکی سمجھ سکتا ہوں بان سکتی ہیں تو آپ نے واقعی کمال کر دیا ماریا بان کے دکھا رہی ہے اچھے میری تو سن لو آپ کرنا چھوڑ دو اچھے جلدی جلدی بتا دیا آپ کیسے اس کو انپریس کیا وہ غلط کام کون سے غلط کام کرتا تھا کون سے غلط کام ہوں مثالو وہ نا مقصد یاشی کرنا یا مثال کے طور پر ایسے سمجھو کہ خضول خرچی کرنا لگا لو جی جی تو غلط کام کرنا آپ تم سمجھ ہی جائے ہوں گے تو پھر میں نے لڑکی بن کر میں نے اس کے دوست نے کہا کہ یار تم نا اس کو اس بلدل سے باہر نکالو اچھا ٹھیک ہے آپ بے شک اس سے پوچھ سکتے ہو ہم دوست دوست سے سو باتیں چھپا لیتا ہے اس نے مجھے ایسی باتیں نہیں بتائیں کہ میرا یہ حالات ہے اور جب میری اس سے ملاقات ہوئی اس وقت سے بلدل ٹھیک تھا وہ آپ سے رہتا تھا اس کا لیکن وہ ٹھیک تھا مجھے باتوں کا نہیں کرتا تھا تو وہ مجھے بات کرتا رہا کرتا رہا میں نے پھر آستا آستا اس کو لائن پر لانے کی کوشش تو ابھی کبھی ہم غصے بھی ہو جاتے تھے کہ یار یہ کام تم چھوڑو تو پھر میں نے بات کر دیا تو مجھے کہتا تمہیں کچھ چاہیے میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے اچھا اس طرح باتیں کرنا مجھے تم ملو میں نے کہا ملنا بار میں ہے پہلے آپ کو ٹھیک کرو اچھا تو وہ میری باتوں سے تاثر ہوا مجھے ٹھیک ہے اچھا اس سے اپنے اندر پر پہلانا شروع کرتا ہے اچھا پھر اس کا دوست مجھے بتاتا ہاں یار وہ آسکہ آسکہ وہ ٹھیک ہوتا جا رہے ہیں اچھا اچھا عبداللہ میں آپ کو یہ پوچھوں گا مجھے پلیل یہ بتا دے کہ آپ نے کبھی کسی لڑکے سے کسی لڑکے سے کوئی چیز پہننے کے لیے اس کو ڈیمانڈ کی ہو کہ آج مجھے گفت دو ایسا کوئی واقعہ ہے آپ کی لائے نہیں نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آئے تک ایسا واقعہ کہ میں نے خود کسی کو یہ کی ہاں مجھ کو لڑکوں نے ڈیمانڈ کی تھی اچھا آپ کو جوتے چاہیے کپڑا چاہیے کوئی دے سرین ہوتل میں ہم کھانا کھاتے یوں ہے بھلا ہے آپ ملاقات کرتے ہیں تو میں ان کو سمجھانے بھی خاطر کہ یار آج کل حالات نہیں ہے آپ لوگ جو کسی لڑکی کو مل حتیٰ کہ میں لڑکی بن کر ان سے بات جب کی نا وہ جب ملنے کے لیے ملنے کے لیے تیار ہوتے تھے نا جب وہ بلکل تیار ہو جاتا بھی ہاں یار میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے جی جی تو میں نے ان سے کہا کہ یار آج کل حالات نہیں ہے کوئی لڑکی بھی آپ کو بولے گا جو مجھے ملو جی جی تو خدارہ کسی کو نہ آپ ملے اچھا مجھے آج کل بالکل حالات نہیں ہے کسی کو ملیں گے اچھا اچھا بس مجھے آپ کی دوستی آپ اچھے اخلاق سے بات کرو مجھے یہی کافی ہے اچھا تو میں نے کسی چیز کی ان سے کوئی کبھی دیمان نہیں کی اچھا عبداللہ مجھے یہ بتائیے علاقے آپ کی جو ہے نا زندگی میں کتنے تقریباً کتنے لڑکے ہیں جو آپ سے بات کر چکے ہیں جن کو آپ نے صحیح رشتے پر لانے والی یار صحیح لڑکے صحیح رشتے پر لاننے والی اگر میں بات شروع کروں نا جی تو یہ ہمارا تقریباً تقریباً تین دن اگر تم چوبیس گھنٹے بات کرو جی جی تو یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی کیونکہ پانچ سال کچھ عرصہ مائنہ کہلاتا ہے اچھا تو اب اگر میں آپ کو پانچ سال کی کارگزاری سنا ہوں اچھا پانچ سال ہو گئے آپ کو اس طرح یعنی لوگوں کے ساتھ پانچ سال پانچ سال کے اندر میں نے کسی سے ایک روپیہ تک نہیں لیا حتیٰ کہ مجھے بہت بری بری آفنے ہوئی تھی اچھا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے ان کو صحیح رستے پر بھی لگایا اور ان سے کچھ حاصل نہیں گیا حاصل بھی ان سے لالچ بھی نہیں گی الحمدللہ اچھا اچھا اگر اب آپ کو آپ سے میں پوچھوں آپ عبداللہ ہیں تو آپ جو اینا آپ کیا بتائیں گے کہ پہلے بھی آپ نے بتائے لیکن آپ کیا بتائیں گے آپ کون سے شہر سے ہیں اگر میں آپ کو آپ کو بتائیں گے میں عبداللہ وزر آپ مجھ سے بات کیا سے کروں گے اچھا آپ میری بات سریں میں نے آپ سے سوالات کیے آپ کو امیدہ بڑا نہیں لگا لیکن میں نے آپ کو کال کی اس لیے کہ میں یہ جو حقیقت ہے اس سے پردہ اٹھا سکوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دنیا میں اس طرح کے انسان بھی ہیں جو لوگوں کی اس طریقے سے بھی اچھائی کرتے ہیں لوگوں کو صحیح رستے پہ لاتے ہیں آپ تیری مہربانی تو مجھے نہ اس سے تم مجھے بدنام کر تیری مہربانی نہیں آپ کو بدنام نہیں کر رہا میں آپ کی طریقہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے طریقے سے بڑے لوگوں کو اچھے رستے پہ لیا آپ کا کام مہربانی یہ جو کام میں نے کیا ہے جی جی یا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے یا مجھے بتا ہے اچھا جو انسان نیکی کرے وہ مثال بنی ہوئے نیکی کر اور پریاں میں ڈال جی جی بالکل میں نے کوئی اپنا جو کام میں نے شروع کیا تھا یا جو میرے دل میں تھا وہ میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے شورت ملے یا مجھے لوگ واوا کریں میں نے بہت باتیں سن کر بدنامی جھیل کر میں نے اپنے آپ کو اس مکان پر صلاح کر کڑا دیا ہے کوئی لوگ مجھے کہتے تھے یہ لالک کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے کوئی لوگ کہتے تھے یہ لڑکی بن کر کس کو کال کرتا ان کو بتانے گی کوشش کر رہا ہے کچھ کہتے تھے لیکن الحمدللہ میں نے اپنے اوپر آنچ نہیں آنے گی میں نے کبھی کسی کا آج میں حلف دینے کیلئے تیار ہوں میں نے تو خود تسلی کر لے گیا آپ کو کوئی لالچ نہیں کسی قسم کا بالکل آپ کو حالانکہ آپ کو پتا نہیں کا کون کام کر رہا ہے میں نے خود بتایا کیونکہ آپ کو جانتا ہوں تو آپ نے بہت یہ روحیہ مجھے بہت اچھا لگا اچھا میری ایک بات سنو جی میں آپ کو ایک بات کیونکہ آپ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں آپ اکیلی بیٹھے ہو میں اکیلی بیٹھا ہوں آپ پر رشاند ہو کیونکہ آپ کسی کو کوئی بات نہیں دکھاؤں گا میں ایک دفعہ لاہور گیا اچھا وہ وہاں دریائے راوی کے چینارے پی اوپر کچھ لڑکے اور اور کے نا وہ چاپر میں گوشت ڈال کر وہ ستکے کے طور پر کوئی موٹرسیکل کار والا آتا ہے اچھا چند پیسے ان کو دیتا ہے ان سے گوشت لے کر وہ دریائے میں ڈال دیتا ہے اچھا اب میری آخری بات ہے اس کے بارد میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی میرا ٹائم بھی میں نے کام کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سنا دے چلو اچھا تو میں وہاں سے گزر رہا تھا مجھے کوئی کام تھا وہاں پہ لاہور جی تو تقریباً ٹائم تھا اچھر کا جی جی تو میں وہاں سے جب گزر رہا تھا تو رکشے میں بیٹھا تھا تو میں وہاں پہ اترا جی جی تو میں وہاں پہ میں نے ایک بھوئیہ عورت کو دیکھا اچھا تو میں وہاں پہ اترا اچھا میں نے اتر کر میں نے اس definitely میں نے اتر کے تراسه مجھے مجھے یہ کتنے کا شاپر ہے اچھا وہ اممہ کہنے لگی بیٹا 3 روی کا ٹھیک یا کالپر پتہ بھی 3 روی کا کہا یا 30 روی کا اچھا میں نے 50 روی کا نکال کر اممہ کو دیا اور شاپر لے کر میں نے اس کو راوی میں ڈال دیا ٹھیک اب وہ جو اممہ کی وہ میری ماں کی بڑھتی تھی سمجھے گئی اچھا تو میں نے اس اممہ سے پوچھا اممہ کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا مجبوری ہے جو آپ ادھر کھڑی ہیں صبح سے شام تک زاڑیاں گزر رہی ہیں مکی گھرسہ آپ کے اوپر آرہا ہے یہاں پر کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے اچھا تو آپ اس وقت سے کھڑی ہے تو وہ کہنے لگی بیٹا میں صبح نماز پڑھ کر نا اس کے فوراں بعد آکر میں یہاں پر کھڑی ہوتی اور رات کشا کے بعد تک میں یہاں کھڑی رہتی اچھا میں نے کہا اممہ آپ کو مجبوری کیا ہے اچھا تو اس اممہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اچھا کہنے لگی بیٹا میرے نب پانچ بیٹے ہیں اچھا اور پانچوں بیٹے الحمدللہ نوکری کرنے والے ہیں اور اچھا خاصا ان کا کاروبار ہے ٹھیک تو میں نے کہا اممہ تم ہی در کیوں اممہ کہنے لگی بات یہ کسمت کی باتیں ہوتی ہیں اچھا میں ادھر سے کمائی کر کے جاتی ہوں اپنا کھانا پکانا جو ہے وہ میں اسی سے گزارہ کرتی ٹھیک تو وہ پانچ بیٹے مجھے گھر نہیں رکھتے اچھا میں نے اس اممہ سے پوچھا اممہ مجھے یہ بتاؤ ان پانچوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تھوڑی بہت نرم طبیعت کا ہو اچھا تو وہ اممہ کہنے لگی کہ وہ میرا سب سے چھوٹا دیکھا ہے اچھا ہاں تو اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے جی اب میری بات کو سننا تم جی ہتنا بھی نہیں ہے آپ نے ہاں ہاں نہیں ہتنا نہیں ہاں تو میں نا اس اممہ سے کہا اممہ اس طرح کریں آپ نا اس کا نمبر مجھے دیں جی تو مجھے کہلے کہ بیٹا تم کیا کہو گے میں نے کہا اممہ میں اس کو سنجھانے کی کوشش ہوں گا ابھی تمہاری والدہ ہے تم اس کی خدمت کرو یار تم پانچ بیٹے ہو تم پانچ بیٹوں کو انہیں پالا ہے تو تم پانچ بیٹے مل کر تم اپنی اممہ کو نہیں کال سکتے ہاں بالکل تو میں نے اممہ سے نا میں نے کہا اممہ مجھے کسی طریقے سے نا نمبر دے دیں اچھا تو اس سے اممہ کے پاس موبائل بھی تھا ہاں تو اس نے بتایا کہ میرے بیٹے کا نا نبید نام لکھاؤ گا اچھا تو نبید کا نا آپ نمبر نکالیں اچھا تو میں نے نکالا تو وہ نبید لکھا ہوا تھا میں نے وہ نمبر نکال لیا ٹھیک ہے تو حتی کہ میں وہ اپنے کام گیا ہوا تھا مرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے لیکنے اممہ کو کہا اممہ تم جہاں سے کتنی تمہاری جہاری بن جاتی ہے اچھا تو اممہ کہتی کہ کبھی کبھی تو کچھ بنتا نہیں ہے کیونکہ اور لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جب بھی آکر کھڑا ہوتا ہے لوگ بہاکر ان کے قریب سے لے جاتے ہیں میں تو بھاغ بھی نہیں سکتے ہیں اچھا کبھی کبھی تو دو تین سو بن جاتا ہے اور کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بنتا صحیح میں نے اممہ کو ہزار پیا نکالا صرف اپنا کرایا بچا کر ہزار اممہ کو دیا میں نے کہا اممہ تم دو دن بیٹھ کرنا اپنی ثقاوٹ دور کر لے اچھا میں نے پھر اس اممہ کو ہزار پیا نکال کر دیا اور میں نے نمبر لے لیا اب اس بات کو چھوڑو یہ تو بہت نمبی کہانی ہو گئی بات سی بات آپ یہ بتا دے نا کہ نمبر لے لیا آپ نے اس کے ساتھ رابطہ ہوا آپ نے اس کو سمجھا جس طرح آپ نے کرنا چاہتا ہے اس کا جوہا ہوا آپ نے اس کے ساتھ رابطہ شروع کرنا شروع کر دیا اچھا میں نے اممہ سے پوچھ لیا کہ اممہ آپ کا بیٹھا کون سے محلے میں رہتا ہے کہاں رہتا ہے کہاں رہتا ہے کہاں کچھ پوچھ کر میں نے اس کو کال کی میں نے اس کو کہا کہ میں اس پنا کر کے ماریا بات کر رہی ہوں اچھا تو اس کی کوئی دوست ہوگی کوئی ماریا بھی کوئی ہو سکتا ہے اچھا ناموں کے ساتھ نام ملی جاتے ہیں ہاں ہاں ایسا ہی ہے تو وہ مجھے سمجھ گیا وہ کہنے لگا تم ماریا تو اتنے عرصے کے بعد کیسے بات کی تو نے اچھا میں نے اس کو کبر کر کے نا جا وہ بلکل میرا دیوانہ ہو گیا ہاں ہاں تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یار خدا کا خوف کر ہاں ہاں اپنی والتا کو سمال اچھا ہاں اپنی ماں کے ساتھ یہ آوازیں کسی سے آ رہی ہیں یہ روڑ کے اوٹر بیکے آنا وہ روڑ دور سمزی بیجنے والا آیا اس کی آواز ہے آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو کہیں نہیں دکھا رہا میں تو یہ سوچ میں تو یہ سوچتا ہے کہ جو مجھے کہہ رہا تھا میں تو مربوں کا مالک ہوں وہ کہیں سبزی تو نہیں بیٹھنے لگیا نہیں نہیں سبزی نہیں بیٹھنے لگا وہ سامنے سے یہ ہے اچھا بات ختم کریں اب بات ختم ہو رہی ہے تو میں نے اس کے رابطہ کر کے جی جی اس کو بلکل سٹر کیا تو اب الحمدللہ وہ اپنی والتا کو گھر لے کے چلا گیا اچھا ماشاءاللہ اب وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں بہت 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 اچھی بات ہے اچھا اگر آپ نیکی کرتے ہیں نیکی کا اگزاپ نے کہا خود کے نیکی کا اور دریا میں ڈال اسی طرح اگر میں آپ کو کہہ دوں اب یہ ایک بات آپ سے میں اجازت لے لوں کہ اگر آپ کی یہ باتیں سن کر ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اگر لوگ جو اینا اس باتوں پر غور کریں اور ان باتوں کی وجہ سے جو اینا اچھے رستے پر آ جائیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ کی باتوں کو کروڑوں تک لوگ دیکھیں پاکستان باہر میں اگر آپ کو لوگ دیکھیں آپ کی آواز سنے کے آئیے ایک لڑکا بن کر جو اے نا لڑکا ہو کر لڑکی بن کر لوگوں کو اچھے رستے پر لارہا ہے تو کیوں نہ ہم ایک لڑکا لڑکا بن کر ہی کسی کو اچھے رستے پر لائے تو آپ اس بارے میں کیا بیغام دیں گے سمجھنے والا ایک بات ہی سمجھ جاتا ہے اور اگر کسی کو قرآن مجید گھول کر پلا دونا وہ پھر بھی لائن پہ نہیں آتا ایسا ہی ہے بلکھو ایک بات کا یہ ہے کہ جب اگر میرے دل میں یہ بات آئی کہ تم میری بات کو کسی کو بتانا چاہتے ہو یا اس طرح وہ ایک ریاکاری آ جاتی ہے بندے کی دل میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ بجائے مہربانی کر کے مجھے اس طرح وہ نہ کریں بندے کے دل میں سو بات آ جاتی ہے یہ بات ریاکاری میں شمار ہوتی ہے جو بات میں میں نے آپ کو کر دی ہیں تو آپ خود ہی مہربانی کر کے اپنے ایک ایک دوست کو بتا دیں آپ ضروری کجھے کروڑوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ کی اجازت ہو کیونکہ میرا نام محمد اسماعیل ہے تو میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتایا میں نے یوٹیوب پر ایک چینل بنایا ہوا ہے اور میں پروگرام کرتا ہوتا ہوں گوپ شپ تو یار تیری مہربانی مجھے اس طرح میں مات دانو میں آپ کو میری بات سن لیں پوری بات سن لیں اس کے بعد آپ جاتا سہیں گے ویسا ہی ہوگا لیکن آپ میری بات سن لیں یار اللہ معاف کرے مجھے نہیں ایسی وہ نہیں لیکن تم نے پہلے پہلے تم نے مجھے جانو بنایا اچھا تو مجھ سے شادی سن لیں وہ تو میں نے آپ کو ستار میں ایسا کرنا تھا آپ کے بارے میں جاننا تھا لیکن اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں آپ بتا جائیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے چینل پر خود آپ کا جو جیسے آپ نے بتایا خود اس طرح سے میں بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کا کام بھی ہوتا ہے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے انسانی حقوق کے لیے کسی انسان غیب کی یا کسی بورے انسان کو اچھے رستے پر لانے کے لیے اس کی بغائی اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے میں اپنی زبان سے یہ اپنے آوڈینس کو اپنے ناظرین کو بتا سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں آپ کی باتیں جیسے آپ کو شو نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو کوئی انٹروڈکشن میں نے آپ کو انٹروڈکشن بھی نہیں دیا جو میں آپ سے گفشپ لگا ہوں آپ نے میری گفشپ کو اس طرح نہیں ہو کرنا آپ خود بات بتا سکتے ہو کہ یار اس طرح گر کے میرا کوئی دوست ہے اپنی طرف سے حضر کوئی بات کرنا کیا سکتا ہوں جی بالکل آپ کو میں شو نہیں کر رہا ہوں آپ کو میں نہیں دکھا رہا ہوں میں خود اپنے آڈینس کو اپنی زبانی بتاؤں گا کہ دنیا میں بنائی کرنے کے بہت طریقے ہیں اس طرح بھی کی جا سکتی ہے اس کی مدد کر کے بھی کی جا سکتی ہے یہ اچھی بات جو ہے وہ میں پھیلانا چاہتا ہوں آپ اجازت دیں تو میں آپ کی باتیں اپنے آڈینس تک کچھ آ چکتا ہوں چلو میں پھر مشبرہ کر کے پھر میں آپ کو بلتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کام کرلوں اچھا تو بہت شکریہ آپ نے میری مکمل بات سنی اور مجھے جو یہ شک شکوک تھا اس سے نکالا اور آپ نے اپنا ٹائم دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانو آئی لاؤ یو اچھا میں دیا آپ کو آئی لاؤ یو ٹو بول سکتا کیوں نہیں بول سکتے آئی لاؤ یو تو مارکو بھی کہا جا سکتا ہے ہاں بالکل آئی لاؤ یو ٹو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور جو اے نا میں آپ کا جو آپ کی جو باتیں آپ کی سٹوری اپنے آؤڈینس کو بتانا چاہتا ہوں اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ بات سنو کیا میں آپ کو جانو کہہ لوں جی بالکل کہہ سکتے ہیں آپ یہ کیا بات ہو میں آپ کو مارکو جانو کہہ لوں گا جانو ہم نے آئی لاؤ یو کو صرف محبت لڑکی کے ساتھ جب کرتے ہیں تو ہم نے اس کو سمال کے رکھا ہوا ہے اچھا آئی لاؤ یو ہم دوست کو بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ آپ نے سنا عبداللہ کی کہانی انہیں کی زبانی ہم نے آپ کو دکھایا اور آپ کو جو ہے سنوائی ان کی مکمل بات تو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری اور ہمیں جو ہے نا ضرور بتائی گا فیڈ بیک میں اور ان کی کہانی آپ کو کس طرح سے آپ کے ذہن پر کیا اثر ہوا اس کے بارے میں تو اپنا بہت سالا خیال رکھئے گا کسی کے ساتھ ہی اپنے میز بات جو دی اسماعیل کو میرے کیمرہ میں جو دی احمد کے ساتھ ہی یہ یادت اگلے پروگرام میں کسی اچھے سے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کہیں یہ اللہ آمد ہے